بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین بھارتی اخبار اندوستان ٹائمز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق بھارتی کرونا وائرس بی ون سکس ون سیمن کو دنیا کا انتہائی خطرناک ترین وائرس کرا دے دیا گیا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ٹاپ کے سائنس دانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس کی جو خطرناک قسم بی ون سکس ون سیمن سامنے آئی ہے ایسی قسم پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی اور یہ دنیا کا سب سے خطرناک قسم کا وائرس ہے یہ دنیا کا وہ واحد وائرس ہے جو ویکسینز کو ڈوج کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے یعنی یہ بھارتی وائرس کرونا ویکسینز کو آسانی سے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا یوں کہلیں کہ دنیا کی کوئی بھی کرونا ویکسین اس بھارتی وائرس پر بلکل بھی اثر نہیں کر پاتی مزید یہ کہ یہ بھارتی وائرس بی ون سکس ون سیمن پوری دنیا کے لیے خطرہ بننے جا رہا ہے ناظرین سومیا سوامیناتھ ایک بھارتی کلینیکل سائنٹیسٹ ہے سومیا سوامیناتھ جون 2019 سے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے ساتھ کام کرتی آ رہی ہے اور ان کو ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی ٹاپ کی سائنس دان سمجھا جاتا ہے سومیا سوامیناتھ نے ایک انٹرو میں کہا ہے کہ بھارتی کرونا وائرس جس کا نام بی ون سکس ون سائنون رکھا گیا ہے یہ ایسا کرونا وائرس ہے جس کی خصوصیات دنیا کے کسی بھی کرونا وائرس سے نہیں ملتی اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک ہے نمبر دو انتہائی تیز رفتاری سے پھیلتا ہے اور نمبر تھری بھارتی وائرس بی ون سکس ون سیمن کرونا کی واحد قسم ہے جس پر کرونا ویکسین بھی اثر انداز نہیں ہوتی ناظرین بھارت میں صرف ایک دن میں چار ہزار لوگ کرونا کی وجہ سے مر چکے ہیں جبکہ صرف ایک دن میں ہی چار لاکھ سے زائد کرونا کیسز سامنے آئے ہیں جو کہ دنیا بھر میں ایک ریکارڈ ہے بھارتی سائنس دان سومیا سوامیناتھ کا کہنا ہے کہ بھارتی کرونا وائرس بی ون سکس ون سیمن اکتوبر دو ہزار بیس میں پہلی دفعہ سامنے آیا تھا تاب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ وائرس اتنا خطرناک ہے لیکن جیسے جیسے اس بھارتی وائرس نے بھارت میں تباہی پھیلائی ہماری ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس بھارتی وائرس پر کوئی ویکسین اثر نہیں کرتی کیونکہ یہ ویکسین کو ڈوج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لہٰذا ایسے لوگ جن کو ویکسین لگی ہوتی ہے اور ایسے لوگ جن کو ویکسین نہیں لگی ہوتی یہ بھارتی وائرس دونوں پر ایکولی اثر انداز ہو رہا ہے سوامینات کا مزید کہنا ہے کہ میری امریکی اور برطانوی سائنسدانوں سے بات چید ہوئی ہے ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے آج تک بھارتی کرونا وائرس جیسا وائرس نہیں دیکھا کرونا ویکسین لگا کر انٹی باڈیز پیدا کی جاتی ہیں تاکہ کرونا وائرس کا مقابلہ کیا جا سکے لیکن یہ بھارتی وائرس بی ون سیکس ون سیون انٹی باڈیز کے خلاف بھی مضاحمت پیدا کرتا ہے اور انہیں آسانی سے شکست دے دیتا ہے ناظرین سومیا سوامینات کا کہنا ہے کہ صرف بھارتی وائرس کو ہی بھارت میں تباہی کا ذمہ دار ٹھہرانا مناسب نہیں ہے بھارت میں کرونا کی تباہی میں اضافے کی وجہ نرندر موڈی حکومت کی نااہلی اور بھارتی عوام کی لاپرواہی بھی ہے بھارتی لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا بلکل بھی خیال نہیں رکھا بڑے بڑے مذہبی اجتماعات کیے گئے یہاں تاکہ وزیراعظم نرندر موڈی اور دیگر سیاستدانوں نے سیاسی ریلیا منعقد کی جن میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد شکر کرتی رہی لہٰذا بھارتی وائرس کو تیزی سے پھیلنے کا موقع تو بھارتی حکومت اور بھارتی عوام نے خود فراہم کیا ہے لہٰذا صرف بھارتی وائرس کو ہی تباہی کا الزام دینا سرسر غلط ہے ناظرین سومیہ سوامینات کا مزید کہنا ہے کہ آج کرونا کی صورتحال بھارت میں جس سطح پر پہنچ چکی ہے اب بھارتی کرونا وائرس کو رکنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے اگرچہ بھارتی حکومت ویکسینز لگا کر کرونا وائرس کو رکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن صرف ویکسین لگانے سے ہی یہ وائرس نہیں رکے گا بلکہ اس کو رکنے کے لیے دیگر کرونا ایس او پیس پر بھی عمل درامت کرنا پڑے گا بھارت دنیا میں سب سے زیادہ کرونا ویکسینز تیار کرنے والا ملک ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اب تک صرف دو فیصد بھارتیوں کو کرونا ویکسینز لگائی گئی ہیں یعنی بھارتی حکومت ویکسینز دوسرے ملکوں کو بیچ کر بھاری سرمایہ حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے بھارتی عوام مرتی رہے اس سے بھارتی حکومت کو کوئی سروکار نہیں سومیا سوامینات نے آخر میں ایک انتہائی خطرناک بات کی ہے کہ جس تیزی سے بھارتی وائرس بی ون سکس ون سیون پھیل رہا ہے اس بات کے سو فیصد چانسیز ہیں کہ اس سے نئی قسم کے مزید کرونا وائرس ڈیویلپ ہوں گے جن کو ہماری ویکسینز روکنے میں بلکل ناکام ہو جائیں گی لہٰذا مستقبل میں بھارتی وائرس بی ون سکس ون سیون پوری دنیا کے لیے خطرہ بننے جا رہا ہے